پاکستانی اشیاء یورپی یونین برامت کرنے والے پاکستانی تاجروں کے لیے اچھی خبر ہے وزر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزر تجارت سید نویت قمر کی کوششیں رنگ لے آئیں یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک تھریٹ کنٹریز کی فہرست سے نکال دیا ہے نویت قمر نے یہ تفصیل دی پاکستانیوں پر یورپ کے قانونی اور معاشی آپریٹر کی اضافی شرائط لاغو نہیں ہوں گی ہائی رسک فہرست انٹی منی لانڈرنگ کے خراب نظام کی نشاندہ ہی کرتی ہے کامیابی وزر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی انتھک کوششوں سے ملی ہے نویت قمر نے مزید کہا کہ یورپی یونین پاکستان کو 22 اکتوبر 2018 کو ہائی رسک ممالک کی فہرست میں شامل کیا تھا اپ ڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے آپ کو بتائیں کہ یورپی یونین پاکستان کو ہائی رسک تھرڈ کنٹریز کی فہرست سے نکال دیا ہے پاکستانیوں پر یورپ کے قانونی اور معاشی آپریٹر کی اضافی شرائط لاغون نہیں ہوں گی ہائی رسک فہرست انٹی منی لانڈرنگ کے خراب نظام کی نشاندہ ہی کرتی ہے نویت قمر نے کہا کہ کامیابی وزر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی انتھک کوششوں سے ملی ہے قومی اسیمبلی سے خہے کہ قومی اسیمبلی میں عدالتی اصلاحات کے لیے قانون سازی کا بل پیش کر دیا گیا ترمیمی بل میں اس خود نوٹس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز کو دینے کی تجویز دی گئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیچرل دوہزار تیس کا مصبتہ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد قومی اسیمبلی میں وزیر قانون نے پیش کیا بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز اس خود نوٹس کا فیصلہ کریں گے اس خود نوٹس کے فیصلے پر تیس دن کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہوگا اپیل دائر ہونے کے چودہ روز کے اندر درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہوگا وزیر قانون عاظم نظیر تارن نے سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ دو ججز کے موقف نے تشویش کی لہر پیدا کر دی ترمیمی گل کے تہہ چیف جسٹس کا اس خود نوٹس لینے کا اختیار ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تجریف بھی گئی ہے کہ اس خود نوٹس کے بعد سماعت بھی تین رکری بینچ کرے گا جناب سپیکر ہم نے دیکھا کہ ایسے ادوار بھی آئے جب ایک ایک دن میں سپریم کورٹ نے انتظامی حوالوں سے میں کہوں گا دو دو تین تین چار چار سو موٹو نوٹسز لیے معمولی معمولی باتوں پہ کہ ہاسپٹل کے باہر پارکنگ کی مناسب سہولیات نہیں ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی سو موٹو نوٹسز لیے گئے جو کہ بلا شبہ ادارے کی تقدس اور تقریم میں اضافہ کرنے کا باعث نہیں بنے ان رولز میں یہ اختیار جو ہے وہ چیف جسر صاحب کے پاس ہے اور اب جو گزشتہ رولز جو ججمنٹ آئی ہے دو معزز جائز صاحبان کا جو موقف آیا ہے اس نے ایک اور تشویش کی لہر پیدا کر دی ایک اندیشہ پیدا ہو گیا کہ خدا نہ خاصتہ کہیں یہ جو معاملات ہیں یہ جو تقسیم ہے ادارے میں اور یہ جو فرد واحد کو اختیار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے آلہ ترین عدلیہ کے آلہ ترین ادارے کا کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو مجموزہ بل کے مطابق سپریم کورٹ میں بنچس کی تشکیل چیف جسٹس کی سربراہی میں تین نقنی کمیٹی کرے گی آرٹیکل ایک سو چلاسی کے تحت از خود نوٹس کا معاملہ پہلے کمیٹی کے سامنے جانچ کے لئے رکھا جائے گا بل میں تشکیل کیا گیا ہے کہ آرٹیکل ایک سو اٹھاسی کے تحت نظر سانی درخواست ظاہر کرنے کے لئے فریق و پسند کا وکیل مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا ایک کی لفاظ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سمیت کسی بھی عدالت کے فیصلے پر اثر انداز ہوں گی سپیکر نے عدالت کی اصلاحات بل قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کو بھیجوا دیں قائمہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا جس میں ترمیمی بل کی منظوری دی جائے گی قومی اسمبلی میں عدلیہ کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی جس میں سپریم کورٹ سے الیکشن کے معاملے میں مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ایوان میں وزر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا یہ ایوان عدلیہ کی مقننہ میں مداخلت کو مسترد کرتا ہے تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت پر کرانے کا مطالبہ کرتا ہے اور انتخابات سے مطالق کیس میں چار تین کے تناسب سے فیصلے کی تائید کرتا ہے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ الیکشن کمیشن میں عدلیہ مداخلت نہ کرے اور انتخابات سے مطالق مقدمات کی سمات فل کورٹ کرے قرارداد میں کہا گیا یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بیجا مداخلت کو سیاسی ادم استحکام کا باعث سمجھتا ہے وزریعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں دھوان دھار خطاب کیا امران خان کو آئین شکن قرار دے دیا کہا ایک لارڈلا کسی عدالت کے سامنے پیشن نہیں ہوتا لارڈلے کو پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آج اداروں کے خلاف جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پچھتر سال میں ایسا نہیں ہوا وزریعظم نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے دو ججز کا اختلافی فیصلہ انتہائی اہم ہے سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں امید کی نئی کرن ہیں اس آئین کو اس کا سنگین مزاک اڑایا جا رہا ہے جو عدلیہ کی اختیارات ہیں اس کی جناب سپیکر دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں ایک لارڈلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا اس کو آنن فانن رات کے اندھیرے میں جناب سپیکر مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن ملتی ہیں وہ عدلیہ کا مزاک اڑاتا ہے کسی نے نوٹس نہیں لیا جناب سپیکر امران نیازی نے موہدہ کیا اور آئی ایم اف کے موہدے کی سریعن خلافورجی کی اور پاکستان کو جناب سپیکر ڈیفالٹ کی نہج پر پوچھا دیا جو ہماری اتحادی جماعتِ اس حکومت میں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنے تائیں اپنی دماغ اور اپنے دل سے کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے ان سب نے مل کر سیاست کو دعو پہ لگایا اس لادلے کو پاکستان کو کھلوار کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بہت ہو گیا پلوں سے پانی بہت بے گیا جناب سپیکر کون الیکشن سے وہ کون چیف پولٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگے گی وہ سیاسی پارٹی ہے نہیں جو الیکشن سے بھاگ جائے ہم نے تو ان سب نے اس زمانے میں الیکشن سے فیس کیے جب جنوبی پنجاب میں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو ڈھکے دے کر اور ان کو پی ٹی آئی کے دبھٹے پینا کر ان کو وہاں پر بجوائے جا رہا تھا ہم ان تو اس وقت بھی الیکشن سے پیچر نہیں ہٹے تھے جناب سپیکر کیونکہ یہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ حسن ہے جمہوریت کا لیکن اگر آج ملک کے اندر باقاعدہ ایک جنمن ایک تھیٹ دوبارہ آ گیا ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی بات کی آپ سے جناب سپیکر اور اس کے ساتھ صوبہ سندھ کے جنمن اترازات ہیں سینٹس کے اوپر ایم کوئیم کے جنمن اترازات ہیں سینٹس کے اوپر بلوشستان آج مجھے فاتا کا مجھے ایک ڈیلیگیشن ملا اور ان نے مجھے کہا کہ شہواز شریف اگر سینٹس صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے جو جائز ضروریات وہ کہاں سے پوری ہوں گی تو یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ جو فیکٹس بجوا دیں فیصلہ کرنا ان کا کام ہے دوسری جانب امران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات ہوں لیکن مجھے ان کی نیت پر شک ہے شہواز شریف نے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے جلبازی میں بل قومی اسمبلی میں پیش کیا حکمران جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں ملک کی تباہی ہے ایسا نہ ہو حالات سب کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں وہ ویڈیو لنک پر خطاب کر رہے تھے شہواز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیابنٹ کی اور اس کے بعد جب لوگ تراویہ میں مسروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ کیا ہے جس کے اندر آپوزیشن لیڈر نون لی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اس کو آپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے ایک لوٹے کو وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو اموٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے وہ تو ہم سب متفق ہیں لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شاک کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس نے جس شباز شریف نے جلدی جلدی میں فیصلہ کیے اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہے اور وہ کیوں کیا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں چاہتے جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے ڈکٹیٹر شپس میں نہیں تنقید ہوتی تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے وہ آپ کو کیا میسیج دینے آئے تھے وہ دینے آئے یہ میسیج آئے ہیں کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں ملکی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتقابات کی تاریخ میں توسیق کے کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس امرتاب اندیال نے ریمارکس دیئے ایسا کوئی قانون نہیں الیکشن کمیشن انتقابات کی تاریخ میں توسیق کر سکے جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا اختلافی نوٹ ہمارا اندرونی معاملہ ہے الیکشن کمیشن ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتا تھا لیکن بال وفاقی حکومت کی کورٹ میں ڈال دی ہے ریپورٹ دیکھیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ہمارا اندرونی معاملہ جسٹس مندو خیل کی اختلافی نوٹ پر وضاحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہی نہیں کہ انتخابات کی تاریخ تبدیل کرے دہشت گردی کا مسئلہ نوے کی دہائی سے پیپلز پارٹی کی سربراہ کی شہادت کے باوجود انتخابات ہوئے چیف جسٹس عمر اتاب اندیال کے ریمارکس سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ کے روبرو دلائل میں پیٹی آئی کے وکیل علی زفر نے کہا انتخابات میں تاخیر سے بہران مزید بڑھے گا چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں اس وقت تشدد اور ادم برداشت ہے معاشی حالات دیکھیں لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہیں سیاست دان دستو گریبان ہونے کے بجائے عوام کا سوچیں جسٹس جمال خان مندو خیل نے کہا انتخابات کی تاریخ کون بڑھا سکتا ہے یہاں آئین خاموش ہے اس پر پارلیمنٹ کو ترمیم کرنا چاہیے جسٹس منیب اختر نے کہا وفا کی حکومت کہتی ہے فروری میں پانچ سو ارب ٹیکس جمع کیا حیرت ہے پھر الیکشن کے لیے بیس ارب نہیں دیے گئے چیف جسٹس نے کہا الیکشن کے لیے حکومت اخراجات کم کر کے بیس ارب نکال سکتی ہے ہماری ترخواہوں پر بھی کٹ لگایا جا سکتا ہے اٹارنی جنرل نے کہا صرف پنجاب کی حد تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج ہے الیکشن کمیشن نے حکومت سے فنڈس اور سیکیورٹی پولنگ سٹیشن پر فوج تائنات کرنے کا مطالبہ کیا وزارت دفاع نے کہا کہ سیکیورٹی حالات کی وجہ سے فوج فراہم نہیں کر سکتے ہیں فنڈس کے حوالے سے کل معلومات لے کر تفصیل دوں گا جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ افواج حکومت کے مطاحت ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے جسٹس اجازل احسن نے کہا معاملہ ترجیحات کا ہے لیپ ٹاپ کے لیے دس ارب روپے نکل سکتے ہیں تو الیکشن کے لیے بیس ارب کیوں نہیں چیف جسٹس نے کہا لگتا ہے الیکشن کمیشن کا حالیہ فیصلہ جلد بازی میں لکھا گیا چیئرمن تحریک انصاف امران خان نے کہا ہے کہ آئین کی پاسداری کے لیے ہر طرح کی اے پی سی میں بیٹھنے کو تیار ہوں پی ڈی ایم سیاسی اتحاد نہیں چوروں کا گروہ ہے الیکشن کی تاریخ مافیا کی سیاسی موت ہے لیاقت علی کی رپورٹ دیکھئے زمان پارک میں چیئرمن تحریک انصاف امران خان سے صدر سی پی این ای کازم خان نے ملاقات کی اس موگا پر گفتگو کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ میرے قتل کی سازش میں رانہ سناولہ کا قلیدی کردار ہے سازش کے باقی دو کرداروں کے نام پہلے ہی بتا چکا ہوں قتل کی تحقیقات کو سبوتاج کرنے میں بھی تینوں نام شامل ہیں امران خان نے کہا کہ رانہ سناولہ ایک بزدل آدمی ہے قتل کی دھمکیوں اور ارادے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا رانہ سناولہ وزیر داخلہ نہیں دہشتگرد مافیا کا رکن ہے رانہ سناولہ کا کردار آبد شیر علی کے باپ سے پوچھ لیں امران خان نے کہا کہ الیکشن اگر مقررہ تاریخ سے آگے گئے تو سمجھیں قانون ختم ہو گیا پی ٹی آئی کے امیدوار تیس اپریل کے حساب سے مہم جاری رکھیں گے امران خان نے کہا کہ عدالت عزمہ پر الزام تراشی اور دباؤ میں لانے کی کوششیں نون لیگ کا پرانا وطیرہ ہے یہ وہی ہیں جن کے مسلح جتھے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوئے کارے سرکار میں مداخلہ توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کا کیس انسیداد دہشتگردی عدالت نے اسد عمر اور فروح حبیب کی عبوری زمانتیں عدم پیشی پر مسترد کر دی ڈاکٹر یاسمین راشد میاسلم اقبال اور زبیر نیازی کی عبوری زمانت میں 7 اپریل تک توصی کر دی نومان نور کی رپورٹ اChatگردی عدالت لاہور کی جج ابھر گل کے روبرو ڈاکٹر یاسمین راشد میاسلم اقبال اور زبیر نیازی پیش ہوئے عدالت نے ملزموں کو شاملے تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے عبوری زمانت میں 7 اپریل تک توصی کر دی دوسری جانب عصد عمر اور فرو خبیب عدالت میں پیشنا ہوئے عدالت نے عصد عمر کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی جبکہ عدم پیروی پر فرو خبیب کی درخواست زمانت خارج کر دی پی ٹی اے رہنما میاں اسلام اکبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مہنگائی تین گناہ زیادہ ہو گئی ہے اپنی سیاست کے لیے کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو سیاست سے نکالنا ہوگا سابق اکمرانوں کے باعث پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا کہ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ فاقہ کشیوں خود کشیوں پر مجبور ہیں کوئی بندہ بھی گھر کا بیسک راشن پورا نہیں کر سکرا مہنگائی تین گناہ زیادہ ہو گئی پچپن روپے کلو آٹا جو تھا ہمارے دور کے اندر آج سے دس ماہ پہلے بلکہ پانچ ماہ پہلے جب ہم نے حکومت چھ ماہ پہلے چھوڑی ہے آج وہ ایک سو پچپن روپے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے پچیس ماہ کی طرح نیا تماشا شروع کر دیا ہے حسان نیازی کو پریشان کرنے کے لیے ملک بھر کی سیر کر آ رہے ہیں رانہ ساناؤلہ پاکستان میں سکون نہیں آنے دیں گے تو جو پچیس ماہ کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی اسی طریقے سے پھر انہیں نیا تماشا شروع کر دیا ہے دو ہزار سے زائد ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھا لیا ہے ان کو اس وقت بہت سارے لوگوں کا ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ ہیں کہاں اور روزانہ کا ایک تماشا بناوا ہے کل حسان نیازی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی یعنی حسان کو کوئٹا کی عدلیہ نے اس کو فریولیس کہہ کے اس کی ختم کر دیا اس کے کیس کو اس کی ایف آئی آر ختم کر دی اور اس کو واپس جب بھیجا تو ایک نیا کیس کراچی کے لیے تیار ہوا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جلاو گھیراو اور تور پھور کے الزامات پر سنگین دفعات کے تعد مقدمات درج ہیں